پیارے دوستوں آج ہم آپ کو گھوڑے اور ایک عورت کا ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جو اسی دنیا میں پیش آیا جس کو دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے آپ کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جائیں گی اور سوچنے پر آپ مجبور ہو جائیں گے کہ ایک گھوڑا ایک عورت کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو پیارے دوستوں گھوڑا ایک بہت ہی وفادار اور ساتھ نبھانے والے جانوروں میں سے ایک ہے گھوڑا اپنی خاص عادتوں کی وجہ سے ہی سب کو اچھا لگتا ہے یہ انسانوں سے سب سے زیادہ گھل مل کر رہنے والا جانور ہے کیونکہ اس جانور میں شرافت اور بلند ہمت موجود ہوتی ہے مگر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جانور میں گھمنڈ بھی پایا جاتا ہے اسی وجہ سے گھوڑا اپنے آپ میں ہی زیادہ مست رہتا ہے لیکن کسی عورت کا ہر وقت گھوڑے کے ساتھ میں رہنا اور اس کے ساتھ میں کھیلنا کودنا کتنا زیادہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے ویڈیو کو لائک کرتے رہیں اس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے آپ کے پیروں تلے سے زمین خسک جائے گی کیونکہ دوستوں اس گھوڑے کی قیمت راجہ بھی نہیں لگا سکا اور وہ عورت کسی بھی قیمت پر گھوڑا بیچنے کو تیار نہیں تھی لیکن آخر ایسا کیوں ہوا اور وہ گھوڑا اس عورت کے لیے اتنا خاص کیوں تھا کیا رشتہ تھا اس عورت کا اس گھوڑے کے ساتھ اور کیوں راجہ اس گھوڑے کو خریدنے کے لیے موہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار تھا پیارے دوستوں جانیں گے یہ ساری باتیں تفصیل سے آپ ہمارے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں پیارے دوستوں یہ کہانی اس زمانے کی ہے جب ہمارا دیش آزاد بھی نہیں ہوا تھا اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں ہمارا دیش بٹا ہوا تھا اسی زمانے میں کشمیر کی وادیوں میں بسی ایک ریاست میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی رہا کرتی تھی ایک تو لڑکی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پورے علاقے میں چرچہ میں بنی رہتی تھی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے خزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں ساتھ ہی اس لڑکی کے پاس ایک بہت ہی آلہ درجے کا آلہ نسل کا گھوڑا تھا جو اس لڑکی کی طرح اپنی خوبصورتی کے لیے پورے علاقے میں مشہور تھا کئی لوگوں نے گھوڑے کو خریدنے کی کوشش بھی کی لیکن لڑکی نے کبھی بھی اس گھوڑے کو نہیں بیچا ادھر جس ریاست میں یہ لڑکی رہتی تھی اسی ریاست کا راجہ گھوڑوں کا بہت بڑا شوقین تھا اور اس کے راج محل میں ایک سے ایک بڑھ کر ایک گھوڑے موجود تھے یہ راجہ اکثر اپنے پسندیدہ گھوڑوں پر سوار ہو کر سیر کرنے کے لیے جائے کرتا تھا ساتھی اس راجہ کو شکار کا بھی بہت شوق تھا اس کام کے لیے وہ اپنے کھیمے میں موجود سب سے خوبصورت اور مضبوط گھوڑے کو لے کر جاتا تھا پھر راجہ کا آج موڑ بنا تو راجہ نے اپنے سپاہیوں کو بلا کر کہا جاؤ اور اسطبل میں موجود گھوڑوں میں سے سب سے مضبوط گھوڑے کو لے کر آؤ راجہ نے جب سپاہی سے یہ کہا تو سپاہی کہنے لگے کہ راجہ سلامت آپ کی ریاست میں ایک لڑکی ہے جو کہ یہی کوئی اٹھائیس سال کی ہے اس لڑکی کے پاس ایک بہت خوبصورت گھوڑا ہے جسے لڑکی کے علاوہ کسی نے چھوا تک نہیں ہے اور نہ ہی لڑکی نے گھوڑے کو بیچا ہے جب راجہ نے گھوڑے کے بارے میں بات سنی تو بس گھوڑے کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہو گیا اس نے فوراں سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس لڑکی سے گھوڑا لے کر آؤ سپاہی اس لڑکی کے پاس گئے اور کہا کہ راجہ سلامت نے آپ کا گھوڑا منگوایا ہے لیکن اس لڑکی نے صاف انکار کر دیا اور جب یہ خبر راجہ کے پاس پہنچی تو راجہ کو بہت غصہ آیا کہ ہمیں منع کرنے والا آخر کون ہے لیکن دوستوں یہ راجہ بہت اچھا تھا اس نے اپنے غصے کو قابو کیا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو عزت سے اس کے گھوڑے کے ساتھ ہمارے دربار میں لے کر آؤ جب سپاہیوں نے اس لڑکی سے جا کر کہا کہ راجہ نے آپ کو آپ کے گھوڑے کے ساتھ بلوایا ہے تو لڑکی مان گئی لڑکی دربار میں اپنے گھوڑے کے ساتھ پہنچ گئی لیکن لڑکی نے یہ بات پہلے ہی ٹھان لی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن میں اپنا گھوڑا نہیں دوں گی راجہ نے جیسے ہی گھوڑے کو دیکھا لیکن لڑکی نے کہا کہ اگر آپ اپنی پوری ریاست بھی مجھے دے دیں تو بھی اس گھوڑے کی قیمت کے مقابلے وہ نہیں ہو سکتی ہے میں اس گھوڑے کو کسی بھی قیمت پر بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں اس پر راجہ نے پوچھا کہ آخر اس گھوڑے میں ایسا کیا ہے لڑکی نے کہا بس میرا پسندیدہ گھوڑا ہے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں لڑکی نے کہا آپ چاہیں تو اس گھوڑے کی سواری کر سکتے ہیں راجہ نے سوچا چلو ایک بار گھوڑے کی سواری ہی کر لیتا ہوں پھر راجہ نے جب اس گھوڑے کی سواری کی تو وہ اس کی دوڑ اور فرتی سے دیوانہ ہو گیا اور وہ لڑکی کو مہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہو گیا لیکن لڑکی کا جواب نہیں تھا تو راجہ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی مت بیچو لیکن راجہ کہنے لگا اچھا تم ہمیں آج شکار کے لیے اپنا گھوڑا تو دے دو لڑکی سوچ میں پڑ گئی پھر اس نے سوچا چلو میں گھوڑا دے دیتی ہوں لیکن لڑکی نے کہا کہ میری ایک شرط ہے جب آپ گاؤں میں صحیح سلامت واپس آئیں گے تو اس گھوڑے کو ریاست کے شاہی ہونے کا حکم دیں گے لڑکی کی بات سن کر راجہ بھی تیار ہو گیا اور اب اس گھوڑے کے اوپر شکار کے لیے بلکل تیار تھا راجہ اس دن بہت زیادہ خوش تھا اگلے دن راجہ جب جانے لگا تو اس کے پیچھے کچھ سپاہی بھی نکلے جب راجہ شکار کی جگہ پہنچا تو اس نے گھوڑے کو روکنے کی کوشش کی لیکن پوری کوشش کے باوجود گھوڑا نہیں رکا اور گھوڑا ہوا سے باتیں کرتا ہوا اپنی پوری رفتار سے آگے بڑھتا جا رہا تھا راجہ کے پیچھے چل رہے سپاہی گھبرا گئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ آج سے پہلے تو راجہ سلامت اس سے آگے تو کبھی نہیں گئے تھے آخر اب یہ اس علاقے میں کہاں جا رہے ہیں پھر وہ راجہ کے پیچھے چل دئیے پھر تھوڑی دیر چلنے کے بعد گھوڑا ایک ایسی جگہ جا کر رکا جہاں بہت سارے پھل اور ندیاں اور بہت خوبصورت نظارہ تھا جسے دیکھ کر راجہ کا دل خوش ہو گیا اسے وہاں بہت اچھا سکون مل رہا تھا اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے اچھی زندگی کہیں ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ دوستوں وہاں کا ماحول بہت ہی زیادہ سندر اور شانت تھا جسے دیکھ کر من اور دماغ اپنے آپ ہی شانت ہو جاتا تھا اور وہاں راجہ کی پسند کے جانور بھی شکار کے لیے موجود تھے جسے دیکھ کر راجہ اور بھی زیادہ خوش ہو گیا اور راجہ نے سوچا یہ گھوڑا تو بہت ہی سمجھدار ہے میں نے آج سے پہلے اس سے زیادہ خوبصورت جگہ نہیں دیکھی ہے پھر راجہ نے وہاں خوب شکار کیا اور پھل کھائے اور واپس آ کر لڑکی کو اس کا گھوڑا دیتے ہوئے کہا کہ سچ میں آج سے پہلے میں نے اتنا شاندار گھوڑا نہیں دیکھا تھا اس کے بعد ایک بار پھر سے راجہ نے لڑکی کو گھوڑا بیچنے کے لیے کہا لیکن لڑکی نے منع کر دیا تو وعدے کے مطابق راجہ نے گھوڑے کو شاہی گھوڑے کا تغمہ دے دیا لیکن ابھی بھی راجہ کے دماغ میں یہ بات تھی کہ لڑکی کا گھوڑے کے ساتھ اتنا لگاؤ کیوں ہے جہاں لڑکی اور گھوڑے کی تعریف ہو رہی تھی اور جو لوگ راجہ اور لڑکی سے حسرت کر رہے تھے انہوں نے غلط افواہیں فیلانا شروع کر دی کہ اس لڑکی کے گھوڑے کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں اور کئی بار ہم نے خود لڑکی کو گھوڑے کے ساتھ پہلے صبح جنگل میں جاتے دیکھا ہے جب یہ بات راجہ کے کانوں تک پہنچی تو راجہ کے کچھ جاسوسوں کو لڑکی کے پیچھے لکا دیا گیا پھر جاسوسوں نے واقعی لڑکی کو صبح گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے ہوئے دیکھا تو ان لوگوں نے کہا کہ جی ہاں راجہ سلامت روز صبح گھوڑے کے ساتھ جنگل میں لڑکی جاتی ہے اور سپاہیوں نے بتایا کہ جب وہ آتی ہے تو اس کے پاس کچھ پھل یا پھر شکار کیا ہوا جانور ہوتا ہے ویڈیو کو لائک کرتے رہیے یہ سب سن کر راجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخرکار اصل معاملہ کیا ہے تو پھر راجہ نے اس لڑکی سے ہی پوچھا کہ تم جنگل کیوں جاتی ہو تو لڑکی نے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے بتایا کہ دراصل میں اسی جنگل میں پیدا ہوئی تھی اور میرے ماں باپ بچپن میں ہی گزر گئے تھے اور اس کے بعد میں انہی جانوروں کے بیچ پلی بڑی ہوں ایسے میں مجھے جانوروں سے بہت پیار تھا اور میں ہر جانور کا خیال رکھتی تھی اسی دوران جنگل سے گزرتے ہوئے ایک بزرگ مجھے یہ گھوڑا دے کر چلے گئے اور انہوں نے مجھ سے کہا اس گھوڑے کا خیال رکھنا یہ تمہارا خیال رکھے گا اس کے بعد لڑکی نے بتایا کہ میں اس گھوڑے سے اتنا پیار کرتی تھی اس کا اتنا خیال رکھتی تھی جتنا باقی جانوروں سے نہیں کرتی تھی جیسے جیسے گھوڑا بڑا ہوتا چلا گیا یہ میرا خیال رکھنے لگا اور ہمیشہ کی ہی طرح یہ مجھے ایک ایسی جگہ لے کر جانے لگا جہاں سے میں کبھی گزری ہی نہیں تھی میں نے کبھی وہ جگہ پہلے نہیں دیکھی تھی اور وہیں سے میں پھلوں کی ٹوکری یا شکار کیا ہوا جانور لے کر آتی ہوں اور پھر ان کو بیچ کر میں گزارا کرتی ہوں پھر اس کے بعد سب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ آخرکار لڑکی اور گھوڑے کے بیچ میں کیا رشتہ ہے اور یہ رشتہ وفا اور محبت کا ہے اس کہانی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ چاہے بھلے ہی انسان سے محبت کریں تو اس سے دھوکہ ملنے کی گنجائش تو ہوتی ہے لیکن جب آپ ایک جانور سے محبت کریں گے تو آپ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں ملے گا دوستوں آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں اللہ